ایک بھائی نے لکھا ہے کہ مرد کی شرمگاہ سے نکلنے والا وہ کون سا پانی ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے پیشاب کے علاوہ شرمگاہ سے جو پانی خارج ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں منی مزی اور ودی مزی اس پانی کو کہا جاتا ہے جو دوران ہم بستری تلزز کے طور پر شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس پانی کے نکلنے سے انسان ریلیکس نہیں ہوتا اس کی طبیعت میں سکون نہیں آتا شاہوت پھر بھی اس کے جسم میں ہوتی ہے اور اس پانی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاک جسم پر لگ جائے تو جسم کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے اس کو دھونا ضروری ہے دوسرا ہے ودی ودی اس پانی کو کہا جاتا ہے جو پیشاب کے دوران پیشاب کرنے کے بعد جو شرمگاہ سے قطرات نکلتے ہیں اس کو ودی کہا جاتا ہے اور ودی کے نکلنے سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا لیکن اس میں بھی یہ بات ضرور ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے اگر کپڑے یا جسم پر لگ جائے تو اس کا دھونا واجب ہے تیسرا ہے منی منی اس پانی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے نکلنے سے انسان ریلیکس ہو جاتا ہے انسان کی طبیعت اس کی شہوت پوری ہو جاتی ہے اور اس پانی کے نکلنے سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے اگر منی شہوت کے ساتھ اپنے محل سے خارج ہو جائے نکل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے شہوت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر بغیر شہوت کے منی خارج ہو مثلا چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کسی اونچی عمارت سے گرنے کی وجہ سے یا بہت زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے اگر منی خارج ہو جائے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا غسل اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب شہوت کے ساتھ منی اپنے محل سے نکلے چاہے پھر وہ ہم بستری کی صورت میں یا خواب کی صورت میں یا استمنابیلیت کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں اگر اپنے محل سے منع خارج ہو جائے شہوت کے ساتھ تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے